اس ویڈیو میں ہم truth table کی construction پر discussion کریں گے کہ question میں ہمارے پاس جب آتا ہے کہ construct truth table of this اس کے لیے ہم truth table کس طرح بنا سکتے ہیں اس پر discussion کریں گے complete اس کے لیے آپ کو previous concept ہونا چاہیے کہ not operation and or conditional operation کس طرح پلائے ہوتے ہیں ان کی basic definition آنے چاہیے آپ previous ویڈیوز دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد second part میں آپ یہ ویڈیو دیکھیں گے ہم کسی بھی question میں جب truth table ہم نے بنانا ہوتا ہے وہ کس طرح بنائیں گے start کرتے ہیں construct truth table یہ ہمارے پاس example ہے ہم نے truth table بنانا ہے اس کا یہ question دیا گیا ہے اس کے لیے سب سے پہلے کیا ہے کہ ہم نے جو brackets کے اندر ہیں جس طرح یہ ہے bracket کے اندر ہے اور یہ ہے اس کو ہم نے پہلے solve کرنا ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کا نا and not operation لینا ہے not operation کے بعد ان دونوں کا and operation لینا ہے جس طرح یہ symbols آپ کو آپ نے اگر previous ویڈیو میری دیکھی ہوگی اس میں آپ کو پتہ لگ جائے گا کہ یہ جو operation ہوتا ہے یہ not operation یا negative operation کا ہوتا ہے یہ اور operation کا ہوتا ہے اور یہ representation ہے and operation کسی طرح یہ conditional operation ہے یہ by conditional operation ہے اور یہ بھی میں نے بتایا تھا results کس طرح نکالتے ہیں ہمارے پاس statement اس question میں کتنی ہے pq دو logical statement ہیں اس کا مطلب ہم نے result نکالنے ہے تو 2 کی power 2 logical statement جتنی ہوں گے اس کو 2 کی power میں لکھ دیں گے 2 کی power 2 کتنی ہے اس کا مطلب ہمارے پاس result کتنے آئیں گے 4 result آئیں گے اس question کے اس کا pattern کیا ہوتا ہے pattern یہ ہوتا ہے کہ ہم نے سب سے پہلے p logical statement لکھ لی پھر q اس کے بعد ہم نے pattern بنانا ہے پہلے دو دفعہ true پھر دو دفعہ false total ہمارے پاس کتنے آگے 4 result جسنا ہم نے یہاں پہ نکال لے ٹھیک ہے 4 result نکال لی ہے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے q logical statement لکھی اس میں true false true false دو دفعہ لکھ لی ہے اب اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے question یہاں تک solve کرنا ہے یہ part جو bracket کے اندر ہے یہ solve کرنا ہے اس میں کیا ہے p conditional operation q p conditional operation q apply کرنا ہے conditional operation کے لیے آپ کو یاد ہوگا ہم نے دیکھا تھا اس کی definition میں کہ پہلا ہمارا result true ہونا چاہیے دوسرا false تو پھر ہمارے پاس final result false آئے گا otherwise true اب ان دونوں کا conditional operation لگانا ہے تو پہلا true دوسرا false ہونا چاہیے تو پھر false ہوگا اگر یہ condition نہیں اپلائے ہو رہی تو ہمارے پاس true ہوگا جسنا اس میں یہ different ہے تو true اس میں same ہے یہ دونوں true false true false تو false ہوئے گا اس کے بعد false true پر ہم نے دیکھا تھا کہ true false ہونا چاہیے false true ہے تو اس کا مطلب true false false true آپ نے basic صرف conditional operation میں یہ یاد رکھنا ہے جب بھی کوئی بھی logical statement کے درمیان میں اسنا کا sign or single arrow اس کو کہیں گے conditional operation conditional operation میں یہ چیز یاد رکھنی ہے کہ ہمارے پاس پہلا result true اگر ہوگا دوسرا false ہوگا تو پھر ہمارے پاس final result false آئے گا otherwise true یہ ہم نے ادھر اب لائے کیا ٹھیک ہے اس کے بعد یہ ہم نے find کر لیا اس کے بعد ہم نے negative لے لینا ہے اس کا مطلب negative یہاں تک اب ہم solve کر رہے ہیں یہ part question کا truth table بنانے کے لیے ہم نے جب اس کا negative لینا ہے تو negative کا مطلب یہ ہے کہ جہاں پہ true ہے اس کو false false کو ہم نے true کر دینا ہے الٹا دینا یعنی sign change کر لینا یا اس کا result کو change کر دینا ہے اب یہاں پہ true ہے تو اس کو false کر دیں گے false کو true true کو false true کو false یہاں تک ہمارا ہو گیا question solve اس کے بعد ہم نے اس bracket کو solve کرنا ہے p or operation q یہ p ہے یہ q ہے ان دونوں میں or operation کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہمارے پاس result تب false ہوئے گا جب دونوں result ہمارے پاس false ہوں گے جب اس میں اگر ہم دیکھیں ساروں میں ایک دفعہ false آ رہا ہے ایک دفعہ true اس میں دونوں دفعہ false آ رہا ہے اس کا مطلب یہ false ہے باقی سارے true یا اس کا یہ بھی definition ہے کہ اس کا result تب true ہوگا جب اگر ایک بھی ہمارے پاس statement میں true کا result آئے گا تو اس کا final result true ہوگا ورنہ false ہوگا جس میں دونوں false ہیں تو false ورنہ true اس کے بعد یہ بھی ہم نے solve کر لیا یہ جو ہم نے solve کی ہے اس کے بعد انہوں کا end operation لینا ہے یہ end operation کو شو کر رہا ہے اب end operation میں کیا تھا کہ end operation میں دو logical statement میں اگر ہمارے پاس ایک بھی false آ جائے تو ہمارے پاس final result false ہوتا ہے otherwise true ان دونوں میں سے اب دیکھیں اب ہم نے کیا دیکھنا ہے اس کو اور اس کو ایک ہمارے پاس یہ ہے اور ایک ہمارے پاس یہ ہے ان دونوں کو دیکھنا ہے پہلا اگر ان میں سے کوئی بھی result false ہوا تو total result false اس میں false true ایک دوہ false ہے تو false اس میں کوئی false نہیں دونا true ہے تو اس میں end operation true result دے گا ہمیں اس میں بھی ایک دفعہ false ہے تو false اس میں دونوں دفعہ false ہے تو false end operation کا بھی یہی مطلب ہے کہ اگر ہمارے پاس کسی result میں ایک دفعہ بھی logical statement میں false آ گیا تو final result false ہوگا otherwise true یہ ایک اور example ہے construct truth table of this یہ ہمارے پاس question ہے اس کی truth table بنانی ہے اس کے لئے بھی آپ کو ہم نے جو پچھلی ویڈیوز پڑھیں تھیں کنڈیشنل بائی کنڈیشنل انڈ اور operation اس کو ہم نے اپلیکیشن کرنا ہے کہ جو logical statement کی operation ہے ان کا یوز کہاں پہ ہوتا ہے وہ یوز ہوتا ہے truth table بنانے میں اب جسنا یہ یہ کنڈیشنل operation ہے یہ بائی کنڈیشنل یہ اور operation یہ انڈ operation ٹھیک ہے اب ہم نے اس کا truth table بنانا ہے truth table کسنا بنائیں گے truth table اسنا بنائیں گے کہ ہم نے سب سے پہلے دو logical statement ہے ایک p ہے ایک q ہے سب سے پہلے جو bracket کے اندر ہیں ان کو solve کرنا ہے اس کو solve کریں گے پھر یہ اس کو solve کریں گے پھر ان دونوں کا بائی کنڈیشنل operation apply کر دیں گے ان دونوں پر اب اس کو کس طرح کریں گے سب سے پہلے ہم نے دیکھنا ہے کتنی ہمارے پاس logical statement ہے p q p q کوئی r تو نہیں ہے اس کا مطلب p q 2 ہے 2 logical statement تو result ہمارے پاس 4 آئے گا 4 result یعنی 2 دفعا true true false true false اس کے بعد ہم نے سب سے پہلے یہ bracket والا solve کرنا ہے p or operation q یعنی or operation کا مطلب اگر ہمارے پاس ایک بھی true ہوئے گا تو final result true ورنہ false دو statement میں اگر ایک بھی true ہوگا تو false ہو true ہوگا اس میں دونوں true ہیں تو true اس میں ایک دوہ بھی true ہے تو true اگر دونوں false ہوں گے پھر false ہوگا اس کے بعد q کا negative لینا ہے اگر true ہے تو اس کو false کر دیں گے false ہے تو true کر دیں گے اس کے بعد اس کو solve کرنا ہے یہ بھی simple ہے پہلے q کو ہم negative لے لیں گے یہ q کا negative لے لیا اس کے بعد q کا جب q کا negative لے لیں گے اس کے بعد ہم نے کیا کرنا ہے اس کو اور اس پی کا q negative اور پی کا ہم نے and operation لے لینا ہے q negative یہ ہے ہمارے پاس اور پی یہ ہے یہ جو ٹک لگایا ہے ان دونوں کا ہم نے کیا کرنا ہے and operation لے لینا ہے and operation میں یہ تھا کہ دونوں میں سے اگر ہمارے پاس ایک بھی false ہوا تو false ہوگا ٹرو فالس ایک فالس ہے تو فالس اس نامنے ہم نے ٹوٹل فائنل کر لینا اب اس کے بعد ایک بریکٹ کا رزول لگیئے ہے ان دونوں میں بائی کنڈیشنل لگانا ہے بائی کنڈیشنل میں آپ نے یہ یاد رکھنا ہے کہ ہمارے پاس دونوں رزول لگا دیفرنٹ ہوں گے تو ہمارے پاس فائنل رزول فالس ہوگا یہ آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں ریزولٹ ڈیفرنٹ تو فالس بائی کنڈیشنل میں مطلب different کا مطلب یہ ہے کہ true ہے تو دوسرا false پہلا false ہے تو دوسرا true اگر جسنا result اگر different ہے تو پھر false ہوگا اب ہم نے اس کو اور اس کے درمیان by conditional لگانا ہے یہ والا operation کونس ہے یہ one ہے یہ two one two کے درمیان by conditional یعنی different ہے تو false true false یہ different ہے تو false یہ true true یہ same ہے تو true یہ true false different ہے false same ہے false false تو true اسنا اپنے final truth table کے construction کرنی ہے